سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوزہ ہیڈلائنس پر مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کی حکومت پر کڑی تنقید مریم نواز کہتی ہیں بے ساکیوں پر کھڑی حکومت جلد اپنے بوجھ سے گرنے والی ہے کرونا مزید نو افراد کی جانے لے گیا وائرس سے تین لاکھ سولہ ہزار نو سو چونتیس شہری متاثر تصدیق شدہ کیسز کی تعداد تین لاکھ سولہ ہزار نو سو چونتیس ہو گئی عمران خان نے ذاتی تسکین کیلئے شہباز شریف کو گرفتار کر آیا مریم اورنزیب کہتی ہیں کرپٹولے نے تیراسی پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی ہے ملک بھر میں شہدہ کربلا کا چہلوم عقیدت و احترام سے منایا گیا چہلوم کے جلوسوں کے روٹ اور اطراف کے راستوں میں موبائل فون سرویز بن رہی سانہا آٹھ اکتوبر پندرہ برس بعد بھی تعمیر نو کے ایک ہزار چھہ سو اکتیس منصوبہ التبا کا شکار زلدلے میں ستاسی ہزار فیضائد اپراد جان بھاگ اور اس سے کئی زیادہ زخمی ہوئے تھے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں نو افراد جان بھاگ ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,544 ہو گئی ہے اس حوالے فیمدی جانتے ہیں کرونا وائرس سے نو افراد جان بھاگ ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 6,544 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تذیق شدہ کیسز کی تعداد 3,16,934 ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پانچ سو تیرہ سی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ دو سو بہتر سن میں ایک لاکھ انتالیس ہزار ایک سو پچھانوے خیبر پختونخواہ میں اٹس ہزار ایک سو پچھانوے بلوچستان میں پندرہ ہزار چار سو سات گلگت بلتستان میں تین ہزار آٹھ سو چھاسی اس نام آباد میں سترہ ہزار نو جبکہ آزاد کشمیر میں دو ہزار نو سو سنتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک سنتیس لاکھ ایک سٹھ ہزار تین سو نواسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اکتیس ہزار ایک سو اٹھتر نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ دو ہزار تین سو پچھتر مریض سے ہیتیاق ہو چکے ہیں جبکہ چار سو ستانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں نا افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چھ ہزار پانس سو چوالیس ہو گئی پنجاب میں دو ہزار دو سو سنتیس سن میں دو ہزار پانس سو پینتیس خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار دو سو تریسر اسنام آباد میں ایک سو ستاسی بلوچستان میں ایک سو چھالیس گلگت بلتستان میں نواسی اور آزاد کشمیر میں ستتر مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈی ایم نے تاریخ ساس تحریک کا آغاز کر دیا ہے اداروں کو ٹارگیٹ نہیں کرتے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم نے تاریخ ساس تحریک کا آغاز کیا اداروں کو ٹارگیٹ نہیں کرتے میڈیا ریپورٹ کے مطابق مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نا اہل ثابت ہوئی اور معیشت کو زمین بوس کیا حکومت کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتوں کا روز اول سے اتفاق ہے ایک ایسی حکومت کہ جس کے بارے میں روز اول سے تمام جماعتوں کا اتفاق ہے کہ تاریخ کی بدترین دھاندی کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت اپنی دو سالہ کارکردگی کی بنیاد پر نا اہل ثابت ہوئی فضل الرحمان نے کہا کہ آج عام آدمی بل بلا رہا ہے لوگوں کی قوت خرید جواب دے چکی ہے تمام اپوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر متحد ہیں موجودہ حکومت نا اہل ثابت ہوئی ہے عوام پریشان ہے کچھ چیزوں کو مزید واضح کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے احسن اقبال کو ٹاس دیا گیا ہے دوسری جماعتوں سے رابطہ کریں آل پارٹیز کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری ہوا اس کے مندرجات کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کو مزید واضح کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے اور یہ ٹاسک جناب عوام احسن اقبال صاحب کو دیا گیا ہے دوسری جانب مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف ضرور وطن واپس آئیں گے جب وہ آئین کی بات کرتے ہیں تو غداری کا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس سے مکر جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم عوام کا میڈیا کا لا قانونیت اور مہنگائی کا مقدمہ بھی لڑے گی میڈیا عدیہ پر دباؤ ہے عوام ان کا مقصد بھی لڑے گی جو آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو ان پر غداری کا مقدمہ درش ہوتا ہے جب غداری کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ مقدمے سے ہمارا تعلق نہیں ہے تو میں ہمیں احساس ہے اس چیز کا انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کا بھی مقدمہ لڑے گی عوام کا مقدمہ بھی لڑے گی مہنگائی کا مقدمہ بھی لڑے گی لا قانونیت کا مقدمہ بھی لڑے گی اور پاکستان میں جو بنیادی اور آئینی حقوق موطل ہیں میڈیا پہ جو پریشر ہے جو ڈیشری پہ جو پریشر ہے اداروں پہ جو پریشر ہے پی ڈی ایم اس کا مقدمہ بھی لڑے گی مسلم لگ نون کی ترجمان مریم اورنزیب نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا ٹرائل شروع ہو گیا تھا لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا معیشت کی تباہی اور مہنگائی کی ذمہ دار حکومت ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ترجمان مسلم لگ نون مریم اورنزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت انتقامی سیاست میں مصروف ہے جرمن نیپ کو حکم دے کر شہباز شریف کو گرفتار کرایا گیا قائد حضب اختلاف کی گرفتاری کا مقصد اے پی سی کے فیصلوں کو ناکام بنانا تھا ان کو گرفتار صرف اس لیے کیا گیا کہ کوشش یہ تھی کہ اے پی سی کے فیصلوں کو مفلوج کیا جائے شباز شریف کو گرفتار صرف اپنی ذاتی انا اور تسکین لینے کے لیے عمران صاحب نے گرفتار کروایا انہوں نے کہا کہ کرپٹ ٹرولے نے آج تیراسی پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی تین ماہ میں گھریلو اشیاء ستر سے اسی فیصد مہنگی ہو گئیں عوام کی جیب پر اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا بجلی گیس عدویات مہنگی کرنے کے اعلانات آخری ثابت ہوں گے معیشت کی تباہی اور مہنگائی کی ذمہ دار حکومت ہے آج جو تیراسی پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی ہوئی ہے اس کا سارا اثر اس کی ساری سزا پاکستان کی عوام کے اوپر منتقل کی گئی ہے وہ بوجھ صرف سارفین کے اوپر پڑے گا جو روامہ میں جو روامہ میں دس ارب روپے کا بوجھ ہے ماریم اورنگزیب کا کہنا تھا غداری کے پرچے عربوں کے ڈاکے سے دھیان ہٹانے کے لیے ہیں جس نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا اس پر الزامات لگائے جا رہے ہیں ہمارے دور میں ترجیحات عوامی مسائل کے حل کے لیے تھیں انہوں نے کہا مقابلہ کرنا ہے تو گجرہ والا کے میدان میں کریں عمران خان خوف کی وجہ سے ریاستی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں سیاسی مدان میں مقابلہ کرو جب سیاسی مدان میں مقابلہ نہیں ہوتا تو پھر غداری کے پرچے ہوتے ہیں جب کرپشن ایک بھیلے کی نہیں ملتی تب شہباز شریف جو ٹرائل شروع ہونے کے بعد گرفتار ہوتا ہے ملک بھر میں شہدہ کربلا کا چہلوم عقیدت و اعترام سے منایا گیا کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برامت ہو کر حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارہ در پر اختتام پذیر ہوا مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی میں چہلوم شہدہ کربلا کا مرکزی جلوس صبح نو بجے مارٹن روڈ امام بارگاہ سے نشتر پارک پہنچا جہاں مرکزی مجلس منعقد کی گئی جس کے بعد مرکزی جلوس ایک بجے نشتر پارک سے برامت ہو کر نشتر پارک سرشاہنواز بھٹو روڈ فادر جیمز روڈ سے محفل شاہ خورانسہ پر آنے کے بعد مختلف راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا اسی طرح حیدر آباد میں چہلوم کا مرکزی جلوس بعد نماز زہرین قدم کا مولا علی سے برامت ہوا اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں عمر کورٹ میں بھی چہلوم شہدہ کربلا عقیدت و احترام سے منائے گیا محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے چہلوم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر کراچی سمیت صوبے بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبر سواری پر پابندی آئید رہی راول پنڈی میں چہلوم شہدہ کربلا کا مرکزی جلوس دن گیارہ بجے امام بارگاہ عاشق حسین سے برامت ہوا جلوس ٹرنگ بزار بینک چاک فوارہ چاک سے ہوتا ہوا قدیمی امام بارگاہ بنی میں اختتام پذیر ہوا چہلوم کے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی پر پندرہ سو اہلکار توائنات رہے کوئٹہ میں شہدہ کربلا کے چہلوم کے موقع پر دو جلوس نکالے گئے مرکزی جلوس علمدار روڈ پر صوب دس بجے برامت ہوا جبکہ چہلوم کے سلسلے میں دوسرا جلوس ہزارہ ٹاؤن میں نکالا گیا لاہور میں چہلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس حویلی علف شاہ سے برامت ہو کر رات گئے کربلا گامشا پر اختتام پذیر ہوا جلوس میں ازاداروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی جنہوں نے نوحہ خانی گریہ ذری اور ماتمداری کی چہلوم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ملتان سے نو جلوس برامت ہوئے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کے زلزلے کو پندرہ سال گزر گئے آٹھ اکتوبر کی صبح آٹھ بچ کر ان تالیس منٹ پر آنے والے زلزلے میں ستاسی ہزار سے دائد افراد جانبہاک اور اس سے کہیں زیادہ زخمی ہوئے تھے آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کے زلزلے کو پندرہ برس گزر گئے آٹھ اکتوبر کی صبح آٹھ بچ کر انتالیس منٹ پر آنے والے زلزلے میں ستاسی ہزار سے زائد افراد جانبہاک اور اس سے کہیں زیادہ زخمی ہوئے تھے زلزلہ زیر زمین پندرہ کلومیٹر کی گہرائی میں آیا جس کی شدت سات اشاریہ چھے ریکارڈ کی گئی زلزلہ اور اس کے بعد آنے والے نو سو اٹھتر آفٹر شاکس نے علاقے کو تباہ کر کے رکھ دیا صرف پینٹالیس سیکنڈ کے جھٹکوں نے بستیوں کی بستیاں الٹ کر رکھ دیں آزاد کشمیر میں تین لاکھ چودہ ہزار گھر مکمل تباہ ہوئے جبکہ پبلک انفرائیسٹرکٹر کو ایک سو پچیس ارب مالیت کا نقصان ہوا شہدائے زلزلہ میں اٹھارہ ہزار تو صرف وہ طلبہ تھے جو اسکولوں کی امارتوں کے گرنے کی وجہ سے جابہ حق ہوئے آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے کے پندرہ سال مکمل ہونے پر یہ خصوصی پیغام میں صدر سردار مسعود خان نے کہا کہ اس ناگہانی قدرتی آفت کے نتیجے میں ہم سے جدہ ہونے والے ہزاروں شہریوں کی یادیں آج بھی ہمارے دل و دماغ میں تازہ ہیں انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت اور اس سے پہلے کی حکومتوں نے وفاقی حکومت کے تعاون سے زلزلے سے تباہ ہونے والے انفرائسٹرکٹر کی اثر نو تعمیر کے لیے محنت اور لگن سے کام کیا اور مالی وسائل کی کمی کے باوجود زلزلے سے متاثرہ ساتھ ازلا میں بہتر فیصد منصوبے مکمل کر لیے جبکہ بارہ فیصد منصوبوں پر کام جاری ہے جو جل مکمل کر لیے جائیں گے اور سولہ فیصد منصوبے جن پر ابھی تک کام شروع نہیں ہو سکا ان پر تعمیراتی کام کا آغاز کیا جائے گا موسیقی